السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی سٹارٹ سبجیکٹ آف ایڈ کلاس فرسٹ لیکچر آف سائنس سینس ہے کیا جس سبجیکٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ریفنیشن ہے کیا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے سائنس ایک ایسی سٹیڈی کا نام ہے جس کے اندر ہم لوگ اوبزرویشنز کو جو بناتے ہیں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس سے لوجیکل ریزلٹس نکالتے ہیں اور وہ ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ اس قدرت کے قانون کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو اس کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے سائنس ایس دا سٹیڈی انج اوبزرویشنز ار میڈ ایکسپیریمنٹس آر ڈن اور لوجیکل ریزلٹس آر ٹیکن ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپلز آف نیچر اس کی اگزیمبلز بھی ہیں بائیولوجی، فیزیکس، کیمیسٹری یہ وہ ہیں جس میں ہم مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اس نیچر کو سمجھنے کے لیے یہ ریفنیشن بک کے اندر نہیں ہے یہ آپ نے خود سے رائٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہماری بک میں ہے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے سائنس کے اندر وہ ہے نروس سسٹم نروس سسٹم کیا ہوتا ہے مطلب ہماری باڈی کا ایک ایسا سسٹم جو باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں میسج کو بھیجتا ہے اور کوڈینیشن بھی کرتا ہے اسے کہتے ہیں نروس سسٹم نروس سسٹم کے جارے ہم بات کریں تو اس کے دو کمپوننٹس ہیں ایک سی این ایس مینز سینٹرل نروس سسٹم اور ایک ہے پی این ایس مینز پیری فیرل نروس سسٹم اگر ہم سینٹرل نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ بنا ہوتا ہے برین اور سپائنل کارڈ سے مینز رکھا سن جاتا ہے کہ سی این ایس کے پارس کتنے ہیں تو وہ دو ہیں جو کہ برین اور سپائنل کارڈ اس کے بعد ہے پی این ایس پی این ایس جو ہے وہ نیٹ ورک آف نروس سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہی نروز جو ہیں وہ میچلز کو کنڈکٹ کرتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نروز سیل کے بارے میں یہ ہوتا کیا ہے نروز سیل کی ڈیفریشن نروز سیل is the basic structural and functional unit of nervous system means کہ nervous system کا جو basic structural اور functional جو unit ہے جو اس کی structure کو بھی بناتا ہے جو اس کے کام میں بھی main role play کرتا ہے وہ ہے نروز سیل نروز سیل ہی ہے جو نروز سیسٹم کو چلا رہا ہے all part of nervous system made up of nerve cells تقریباً تمام پارٹ جو ہے nervous system کے وہ بنے ہوتے ہیں کس سے nerve cells سے all parts کی بات کریں کہ تو مطلب center nervous system میں موجود brain اور spinal cord اور pns میں موجود network of nerves means network of nerves spinal cord اور brain جو ہے وہ کس سے ملکر بنے ہوتے ہیں nerve cells سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں function of nerve cell اس کا function ہے کیا nerve cell transmit message in the form of electrochemical waves called nerve impulse nerve cell جو ہے وہ message کو transmit کرتے ہیں اور کس form میں کرتے ہیں electrochemical waves کی form میں اور جو electrochemical waves ہیں یہ کہلاتی ہیں nerve impulse تو basically nerve cell کی definition کہاں موجود ہوتی ہیں اور اس کے functions اس کے پہلے ہم نے study کیا science science کی definition اس کے بعد nervous system components یہ سب اس کے پہلے ہم بات کرتے ہیں structure of nerve cell nerve cell کا structure ہے کیا کچھ جوزوں میں ملکر یہ بنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہے اس میں کچھ parts کی ہم بات کرتے ہیں جس میں cell body denverides axon یہ تین parts ہیں cell body کیا ہے the part of neuron which contain nucleus and most of the cytoplasm is called cell body cell body وہ part ہے جس میں nucleus بھی ہوتا ہے اور most of cytoplasm بھی موجود ہوتا ہے کیسے کہ اگر ہم میں نے diagram بنای ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں میں نے اس کو cell body سے mention کیا ہوا ہے یہ وہ part ہے جس کے اندر بہت سارا cytoplasm بھی ہے اور ساتھ میں nucleus بھی ہے اس part کو ہم کہتے ہیں cell body اس کے بعد ہے denverides denverides کیا ہے the fine projection of the cell body that receive messages are called denverides ایک fine projection کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے ہلکی projection یا چھوٹی projection یا ہلکا اُبہار جو کہ message کو receive کرتا ہے اسے کہتے ہیں denverides اس کو ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی projection جو message کو two words لے کے آتی ہے cell body cell body کی طرف جو لے کے آئے اسے ہم کہتے ہیں denverides اور میں نے اس کو یہاں پر mention کیا ہوئی جو projections ہیں جو small projections ہے اس کو یہ cell body کی طرف ہی لے کے آتی ہے message کو last جو ہمارا top structure ہے وہ ہے exon exon کیا ہے the long projection of cell body that conduct message away from the body یہاں پہ آپ نے اس word کو لازمی جو ہے concentration کے ساتھ دیکھنا ہے یہ away ہے یہ two word ہے away from the cell body کی دو جو لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں exon یہ ہے یہ بڑا جو projection ہے اسے ہم کہتے ہیں exon تو آج کے روپک میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے science کی definition جو ہماری book میں نہیں ہے وہ آپ نے write کرنی ہے اس کے بعد nervous system کی definition اس کے components اور nervous cell پڑھا اس کی definition اس کے function اس structure اور اس کی diagram یہ تھا مراج کا پہلا lecture سائنس کا ایٹ کلاس کا السلام